موسیقی 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 کہ جب کوئی عورت کسی ایسے بھی شخص کے ساتھ ہوتی ہے تو بیس کا بھولے ساتھ شیطان ہوتا ہے آنکھیں ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولتی اس نے کہتا ہے تو میں نے آنکھ سبا کی کہ جب عورت بلا ضرورت گھر سے بہتا ہوتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے گوئے تھا شیطان اس کو اچھے دیتا ہے اور جس طرح سے گویا مرد اور عورت وہ دونوں ایک گزنے کے لیے کتنا کا سبب جانتی ہے بلکہ روز ہے اور مجد سبطہ اور شرکاتوں کے لیے جس طرح بھل جانتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس جس طرح سے بچانے کے لیے نبی قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جس طرح سے بچانے کے لیے کیے تاہر بڑتوں اور دونوں جو ایک گوز ہیں اس دنیا کے اندر میں اس زند کی زندگی جیئے اور جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو سو بھول کے لیے کامیات اور کامتا کی زندگی جنزت کی زندگی تو حفظ ہوسکے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون تمام چھوٹ آنسوں پر بڑت نہیں رکھا لیے ان کو بھی مدد کرتا ہے کہ اس دنیا کے لیے کتنا کی زندگی جانتی ہے کہ جنہی بڑت سے بچان کر کے مرگ اور ایک گوزرے کے ساتھ سے بیٹھنے کا ان کو مواد کرتے ہیں اور یہ کہ اس دنیا کے لیے ایک گوزرے کی زیزت کے لیے یعنی تھی کہ ایک گوزرے کے لیے کتنے کا سبب پڑ جائے چنانچہ اس دنیا کے لیے کتنی کی آیت میں نے کتنے کا سبب پڑی ہے اس آیت کے ادرہ جڑا ہو رہے ہیں اللہ علیہ وسلم نے کائنا سے اللہ علیہ وسلم کی خوابی کل کو حافظ کرتا ہے یہ نبی کی آراتوں تو ہاں کی درہوں کی درہوں کی درہیں گے اگر تو اللہ سے ذرنے کی ہوں اللہ کے دعوں در خوف کو اپنے بھی ہوں کی حاضر کے لیے فہرات آزانے میں پڑ لیں تو یہ بات اچھی طرح سے کلو کے بعد کسی خیل میں حد سے بات کرنے پر جائے تو ان سے نرم لہتے میں بات کر دو ان سے لچک دارا تابعی بات نہ کرو بھر کے سویاتا تابعی بات کرو تو ان سے اس طرح سے بات نہ کرو کہ وہ تمہارے بات کی دون کو دیکھ کر کے تمہارے لہجے کو دیکھ کر کے دل کے اپنے خواب سے لانے لگے دل کے اپنے دل کی باتیں کاملے لگے کہ شاید یہاں پر کسی طرح کا میرا بات حاصل ہو جائے نبی کی عورت کو اللہ عبدالعبین نے تجاب کیا ہے سوڑ سکتے ہیں وہ بات بات خواتین جن کے ذریعے سے اللہ عبدالعبین نے یہ محصد خواتینِ اسلام کو دیا ہے ریکن دنیا تک کے خواتین کے لیے دیا ہے وہ عورت ہیں جن کے ذریعے سے سوچنا بھی غلط ہیں ان کے حوالے سے اللہ عبدالعبین نے بیراک دیا ہے اس دنیا کے خواتین کو کہ پوری کیا طریقہ اتیار کرنا چاہتے ہیں اگر اچھا بھی دونوں سے کوئی بات کرنی پڑ جائے کوئی ضرورت پڑ جائے تو انہیں دوسرے کا اتیار کرنا چاہیے بڑا ساتھ لہرہ اتیار کرنا چاہیے وہ کل نم کل نم باقصہ جو بات ہے بے کل نمی معلوم اس بات کہتے ہیں صاحب خطرے اندار میں بات کو ختم کیا جائے اس بات کے انتر کوئی بڑھ سفر نہ دیا جائے بلکہ اس بات کو معروض دلیدے سے پورا کر کے انہیں ختم کیا جائے یہ اللہ عبدالعبین نے پورا کریم کے ذریعے سے نبی کرداز سبب علیہ سبب کی پاک فاصل آبادین کے ذریعے سے اس دنیا کے رہمانی قبولین کو عورتوں کے لئے اللہ عبدالعبین نے بہماردی آئے اور اسی طرح سے ایک اور ڈالی آئے اللہ عبدالعبین کو سورہ موک کہنے کر آیت 30 و 31 کے اندر ایک دوسرے کو مردوں کو بھی اپنی نظروں کے نیچے رکھنے کا حق دیتا ہے اور عورتوں کو بھی اپنی نظر کو نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے اللہ علیہ وسلم مطلعہ کن دن کو مدینہ یا کوئی دو مدینہ فوری میرے کی آپ مومینوں کو کہہ دیں حکم کرنے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے رکھیں یوں جی چوراہ اپنے کھڑے ہو کر کے نکڑوں پر کھڑے ہو کر کے وہ مامینوں کو تاکھتے نہ پھریں بلکہ اپنی نظر کو کی حمالت کریں اور نظر کو نیچے رکھیں بس رکھیں اور وہی دو مدینہ فوری کا اپنے کھڑے ہو کر رکھیں یا دو مدینہ فوری کی حمالت کریں ہے لیکن آپ کہتے ہیں مدینہ فوری کو خوادین اسلام کو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں کیوں اس لیے کہ جب نظریں اٹھے ہیں ایک دو مدینہ کے چہنے کو دیکھا جائے گا ایک دو مدینہ کی جسانت کو دیکھا جائے گا تو یتینا شیطان یہاں گل کے اپنے ساویش پیدا کرے گا شیطان جس کمزوری کا پائزہ اٹھا کر کے ممکن ہے کسی کمزوری میں ہم اٹھا بے اور اس کا پائزہ اٹھا کر کے ہمپنے کسی بڑے اٹھنے کا شکار کرتے ہیں تو آپ سوچیں ان آیات کے اوشنی میں بداہیر یہ مردوں ذکر کے اصطلاع کے تعلوم سے ڈائریک نہیں ہے لیکن جب ایک دوسرے کے تعلوم سے رکھن دیا جاتے ہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں مرد بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی آ جا رہا ہے کہ اگر اجنبی شخص سے بات کرنے کی کوئی بات آ جائے ضرورت پڑھتا ہے تو وہ بلکھ اٹھ رہے اس کے ایک در مجھک مجھنا کریں لیکن جب اپنا سوا پر رکھیں تو ہم روز کرتے ہیں کہ وہ اسلام جو یہاں تک تعلیم دے رہا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کیسے تعلیم دے سکتا ہے وہ بردو جب کی افتلاح کی کیسے تعلیم دے سکتا ہے وہ اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ ہماری عورتیں جو ہے زباوں کے پر جانے والی ہوں ہماری عورتیں مختلف ریسومنٹس کے ایٹر جو ہے کاؤنٹس پر بیٹھنے والی ہوں وہ ہوتلوں کی جو ہے سلافت پڑھنے والی ہوں بلکہ خطیق کی ہے جس نے عورت سے صحیح ہاتھ میں اس کی آزادی اس کی عزت اس کا مقام جب ہی لیا ہے کیونکہ اسلام نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا تھا اسلام نے ان کو شہزادی بنایا تھا اسلام نے ان کو پائے سب مقام دیا تھا کہ جس سے بڑھ کر دیکھو دنیا کی طاقت میں وہ مقام بھی گزتی تھی لہٰذا ہمارے آپ کی کم سے کم ضرورت ہے کہ ہم اس گھر پر سوچیں اور دنیا کی چلتی ہوئی تو آگر چلتے نہیں جائیں اسلام نے مرد کو عرمی جاتب تو فرمود کہا ہے کہ مرد جو ہے قوام بنائے ہیں وہ گھر کے بہبار بنائے ہیں گھر کے سمدار بنائے ہیں اگر ہماری توالین اسلام کی پاس میں پر چلتی ہے تو گھرے بارے ہمارا تو آپ کا پھٹا جائے گا سب سے کہہے پروشن ہمزر ہو دی لہٰذا یہ سب سے کہ کریں کیا معمول ہی ایسا ہے فضائی ایسی ہے آپ میں کا ہر ایک زیمتار ہے ہمیں کا ہر ایک زیمتار ہے کہ وہ کم سے کم اپنے گھر کے اٹر وہ معمول بنانے کی کوشش کرے وہ فضائی ایسا کرنے کی کوشش کرے جو اسلامی فضائی ہو جہاں حیاء ہو جہاں شرن ہو جہاں عصد ہو ہم تو وہ قوم ہیں ہمیں تو وہ تین دیا ہے کہ جس نے عورتوں کو عصد کا سبب دیا ہے جس نے عورتوں کو عصد کرنے کا دس دیا ہے ہم تو وہ قوم ہیں جو الحب اللہ عورتوں کے بقار کو سلوچتی ہے عورتوں کی اصل کو جبر کی ہے ہم اپنی عورتوں کا ایسے ڈرنس پاروں کے بھیڑنے لگائیں ہم اپنی عورتوں کا ایسے عام جگہ میں پپلین پیسز کردے بھیڑنے لگائیں جہاں بھیڑی ہے اپنی جو ہے اپنی عورتوں کا حقا ہماری عورتوں کو شکار کرنے والے کر جائیں یہ اسی طریقے تو امپر نجائز مجھے کرنے والے کر جائیں یقینہ ہم سے ہوتا آپ سے مسلمانوں سے کسی غیر مند شخص سے یہ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے ہمارے کے غیر رکھ دی ہے حیاتی ہے شم بھی ہے تو کسی بھی ضرورت نہ ہم اپنی بچیوں کی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں اور ان کی زندگیوں کو دعا پھر گھر گائیں کیونکہ اسی بھیلگام آزادی کے نظریے سے اسی بھیلگام آزادی کی وجہ سے انکنی پیش آتی ہے کچھ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو گھر کوچھ کر کے ہمیں گھروں کے آس اولا دیتی ہے لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی گھروں کے اندر بھی ہم نظر رکھیں کہ ایسے پروگرامز نہ دیکھے جائے ایسے جنرمز نہ دیکھے جائے جو تھی ہے جو بلکل بہریا اور جو شبوں میں ہمیں جنازہ نکال دیتے ہیں لہٰذا ایسے پروگرامز کو بھی بابن بھی لگائی جائے آج افسوس کی بات ہے کہ بابا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے بھائیوں کے ساتھ بہنے بیٹھ کر کے بلا کسی رکاوٹ کے ایسے تمام پروگرامز دیکھے جاتے ہیں جو یقیند ہے ایک دوسرے کے رکاوٹ کو ختم کرنے والے ہیں جو ایک دوسرے کی شرم ہو لیا کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں جب یہی چیز ہوتا ہے کہ شرم ہے ختم ہو لائے گی ایک دوسرے کا دیاز ختم ہو لائے گا اس مغرب مغرب زدہ فکر کے نظریے سے ان پروگرامز کے ذریعے سے تو پھر آجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اپنا تک آیایا فکر یا ماشیدہ جب آیا ہی نہ رہے تو اب جو جاہو کر پیش آنے میں آپ کے ساتھ دار کا ماملہ بیٹی کے ساتھ مہر کا ماملہ جن پر سوچ کر کے بھی انسان جو ہے اب یقین نہیں کرتا کہ باقیات تک جو ہے سمیل ستہ کلسطری کے باقیات بھی پیش آسکتے ہیں میں نشانہ کرتا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں آج ہر ایک کے پاس جو ہے سوشل میڈیا سے ہر ایک جڑا ہوا ہے سمجھ سکتے ہیں کہ بھلاکتی انطرے کے باقیات بیش آ رہے ہیں لہذا شب و حیاء کہ سبب کو اپنی زورتوں کے لیے اپنی بجیوں کے لیے اپنی بہتوں کے لیے پڑھائیں اسلام میں تو تعلیمات جو دی ہیں جو اس جشنز دیئے ہیں تو ہدایہ دیئے سے دیئے ہیں لیے ان کو سکھائیں انہی کے اندر ام ہے انہی کے اندر سلام کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کچھ اور آجیسی سلسلے میں آپ سمجھ کر لیں آپ اللہ علیہ وسلم کے عجیز سے یہ بات بھی ثابت ہے آپ اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ انہوں کا دیکھنا بھی زنا ہے یعنی ہر برد کو دیکھ رہا ہے کئی جگہ پر دیکھ رہا ہے وہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کا مطلب ہے کہ آدمی ایسی چینوں کو دیکھے بے گیا وہ بے شرمی کی چینوں کو دیکھے ایسی طرح جگہ پر نظر ڈالے جو شریعتا ممنوع ہے اس جگہ پر نظروں کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ آدمی نظر ہے یہ زنا کا اتقاب کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمائی کانوں کا زنا سننا ہے یعنی آدمی ان دماغ چیزوں کو سنے کانوں کے ذریعے سے جو شرعہ ممنوع ہیں فہرش کانی پر ممنوعی بے حیالی بے شرمی پر ممنوعی سارمز اور کانے اور میوزیز کہ جو انسان کہتا غلط دسم کی شہبہ پیدا کرتی ہے اس کے جذبات کو پر گیتا کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو ہے شریعت ممنوع ہیں افرکانوں کے ذریعے سے جیئے ہوتی ہیں تو گویا کہ قرآن اور اللہ نے دیا ہے اور جس کے حوالے سے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ ان تمام آسائے آسائے جبارے کتابوں سے تمہیں پوچھا جائے تھا کہ ان کا تُنے صحیح نقوال دیا تھا کیا تھا اچھی چیزیں سننے کیا تھا کیا تھا کیا تھا اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ چھو کہ ہموں کا سنہ سننا ہے غلط چیزوں کا سننا اسی طرح سبان کا سنہ بات چیت کرنا ہے کہ آدمی گیر بلان عورت کے ساتھ گبے لڑائے اور جرد کی بات کرے بے بات یہ زبان گویا آپ کا سنہ کا اعتقاب کرنے یہ فرمائے عورت صلی اللہ اللہ آت کا پکڑنا سنہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے ہم نے کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگایا پکڑا کہ جو شرعہ ملو ہے آپ نے چھوڑے کی آپ نے ناجرس کسی کو پڑھ رسید جگہ ہے غلط قسم کی جگہ ہے مہا اگر آپ نے اللہ کی نیامت کا استعمال کیا تو آپ کے پیروں نے گویل زنہ کا اعتقاب کیا بہت ہی بڑی حدیث ہے آدمی تو چکھانے کے لئے اس کے رم ٹکھڑا کر دینے کے لئے اللہ برعالمین نے ایک نیامت اگر اپنی ہے تو اس نیامت کے داخل سے ہمیں سمت آردی بڑھنے آئے کہ روز پیام ان تمام چیزوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا اگر جگہ میں استعمال کرنے ہوگی ان عامات کا تو غلط کاری کرنے ہیں زنہ کا اعتقاب کرنے ہیں اس طرح اللہ رسول صلی اللہ حوالے سے ہم سوچیں خواتین ازلام نبی قائد صلی اللہ اور انہیں عموما آف صلی اللہ کے پیچھے نواد پڑھنے آتی تھی ان کے بردے کی پورا جو انتظام تھا تو خواتین پیچھے نواد پڑھنے آتی تھی یہ لگ بہتر اللہ کے حوالے صلی اللہ پڑھنے کے لیے یا کوئی پرام ہو رہا ہے مجھے مسجد امان چاہتی ہے تو اگر پردو پردی 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 آمی ہی نا دو اگر جزت حصورت کا تحفوظ ہے پردے کا ہم مسجد کے اندر شیخ عبدالی عبدالی کی مسجد کے اندر اللہ پورے گراؤن پورا خواتین کے لیے جو خلاص کر دیا وہاں پردی خواتین ہی جو اپنی کر دیا ہے تو آم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے پیچھے خواتین آتی تھی جب وہ نماز پڑھ کر تاریخ ہو کر کہ اپنے گھروں کو لغتی تھی تو اللہ کیا ہدایت کرتے تھے فرمایا آم چلو اور درمیان راستے کو نہ حکر راستے کے پیچھو پیچ جو نہ چلو تمہار لئے ضروری ہے کہ راستے کے ایک کرانے ہو کر چلو صحابی صلی اللہ صلی اللہ کی صدی اللہ آم صلی اللہ صلی اللہ کی اسطحان کو سننے کے بعد کیا طریقہ استیار کرتی کی جب راستے پیچھو کسی بجے سے چلنا ہوتا تھا یا نواز بڑھ کر اپنے جنہوں کو لکھنا ہوتا تھا چنانچہ عورت دیوار سے چھپکے چھپکے جو ہی اس طرح سے چلتی تھی کہ بزا اپار کی نظر پہانے در اللہ مل جدار مل وزور دیوار کی ہوتی بار سے چھپکے کی وجہ سے بزا اوقات انہا کپڑا کی چاہز وہ اُھت جا کرتی تھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہماری خواتی جو اگر مل خواتیم حیاء اور شرم کا کس حق تک ان جزدہ تھا آج بھی ہمارے خواتیم کو ان چیلوں سے اللہ کے رضو سلیم کی باتیزہ اور تخت خواتیم سے سبق لینا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے بہترین جو نمونا حدیث کے اندر دیتا ہے لہذا آج تو دیم میں یہ آتا ہے کہ مرد اور جو ہے عورت ہے مرد سے جنی زیادہ جو کچھ کر کے اور بیچ راستے کے اندر آپ کوئی جنی ہیں کسی طرح کہ ان کے اندر کوئی جنی نہیں کسی طرح کہ ان کے اندر کوئی لحاظ نہیں لہذا آپ کو چاہیئے کہ وہ جو حیاء دوسرے کا بہار مردوں کے تعلوم سے برخضور ان کے مقاب میں آپ کو مردوں سے بچا کرتے غیر مردوں کے بات جانے سے پرہیز دو چنانچ ایک ڈرسالی صاحب ہی اٹھے اور اس نے اللہ رسول صلی اللہ سے ترمایا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیور کے تعلوم سے آپ کیا خیار ہے آپ کا کیا فرمان ہے اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ رہے اللہ سے بہت ہے کہ دیور تو بہت ہے یعنی بہت ایسا دی ہے ظاہر سی بات ہے گھر کا ایک ممبر ہے گھر کا ایک فرد ہے اس کو رہنا ہے وہ پر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے خورت طور پر فری ہو جائے اور یہ کہ اس بات کی موت کہ جو اللہ کا اس مطلب آیا ہے جو اس مقصان اس کا مطلب آیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمائے مہد 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 کے دیور کا مہد ہے یعنی بہت ہی قریب ہے اس سے بہت ہی قریب ہے لہذا آپ عورتوں کو اس سلسلے میں بلا سبا میں بہت دار رہنا چاہیے اور اسلامی تعریمات کے اندر ہی ان کے لئے حلات طرح سلام اور آفیت ہے اللہ رب اسے دعا ہے باری تعالی